چیئرمن بلدی عوستی ریحان حاشمی نے ایک اسٹریٹ کا افتتہ کر دیا تھا قریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ ترقیاتی کاموں کے بعد منصوبوں کا نام اولیاء اکرام کے نام سے منصوب کیا جائے گا چیئرمن بلدی عوستی ریحان حاشمی نے نارد کراچی سیکٹر فائف سی فور میں اندرونی شہرہ کو تاجی بابا اسٹریٹ کے نام سے منصوب کرنے کی تقریب میں پہنچے تو ان کا زبردست استقبال کیا گیا اور پھر باقاعدہ تختی کی نکاح پوشائی بھی کی گئی اس موقع پر تاجی بابا اسٹریٹ کا افتتہ کرتے ہوئے خصوصی طور پر دعا بھی کی گئی بعد ازا خصوصی تقریب کا اعتمام کیا گیا تھا جس میں علماء اکرام کی بڑی تعداد جہاں موجود تھی وہیں الہ اہل محلہ کی بھی بڑی تعداد دیکھی جا سکتی ہے جبکہ اس موقع پر چیرمن بلدی عوستی ریحان آشمی نے خطاب کرتے ہوئے اولیہ اکرام اور ان کی خدمات پر لوگوں کو آگاہ کیا اور بلدی عوستی کی طرف سے آئندہ کچھ بھی ترقیاتی پروجیکٹ کا نام اولیہ اکرام کے نام سے منصوب کرنے کا بھی اعلان کیا بعد ازا صحابیوں سے باتیں کرتے ہوئے چیرمن بلدی عوستی ریحان آشمی نے کیا آگاہ سنیے یہاں پر دس سال سے سیورش کا نظام درم برم تھا سڑک نہیں تھی تو اللہ نے ہم سے کام لینا تھا وسائل نہ ہونے کے باوجود بھی ہم نے یہاں پر سیورش کا کام کروایا تھا روڈ کا کام کروایا اور اس روڈ کو اس عظیم صوفی کے نام سے منصوب کر دیا میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ علاقہ ہی پورا خواجہ اجمین نگری کے نام سے ہے پہشانا جاتا ہے اور وہ بزرگوں کی نسبت سے ہی اس گلی کا نام بھی منصوب ہو گیا یہ میں بہت زیادہ مطمئن بھی ہوں لوگ بھی بہت خوش ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سے اچھا اقدام ہوا اور جہاں جہاں بھی ممکن ہو سکے گا سڑکوں کو چوراہوں کو چورنگیوں کو اولیاء اکرام اور بزرگوں کے نام سے منصوب ہونا ہی زیادہ بہتر ہے نہ کہ کوئی کنکٹا چوک انڈا چوک اس طرح کے نام سے تو بہتر ہے نا کہ ہم اولیاء اکرام جس کی ویسے آج ہم پاکستان جیسے آزاد ملک میں رہ رہے ہیں اس کی بنیادی طور پر جو داغ بیل ڈالی ہے وہ اولیاء اکرام اور صوفیاء اکرام نے ڈالی ہے اور برسغیر کے اندر اسلام پھیلانے والے لوگ ہیں ان کے نام سے ہم منصوب کریں اپنی گلیوں کو پارکوں کو سڑکوں کو چوراہوں کو اولیاء اکرام سے محبت اور مزید شہرہوں پارکوں کا نام مقدس ناموں سے منصوب کرنا چیرمن بلدی عوستی کی اولیاء اکرام سے محبت کی اکاسی بھی ہے کیمرمن مستجاب حسین کے ساتھ عزیز عارف کی ٹونٹی ون نیوز کراچے